اصل میں دین جو ہے نا اس کو شوق بنانا تھا اور زندگی ضرورت تھی ہم نے زندگی کو شوق بنا لیا اور دین کو ضرورت اور یہ جو شوق ہے نا اس کی اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کی رسول کا نام ہی ان کے لئے کافی ہے وہ ایک شیر ہے نا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو بھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس تو ہم اگر یہ دیکھیں نا کہ یہ جو عیسار کا جذبہ ہے یہ جو قربانی کا جذبہ ہے حضرت ایک آوڈیو میں کہتے ہیں کہ جو یہ دماغ ہے نا یہ دنیا ہے یہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے دل جو ہے نا وہ دین ہے یہ کچھ دینا چاہتا ہے جب تک آپ کا دل آپ کے دماغ پہ حاوی ہے جب تک آپ کے اندر عیسار کا جذبہ ہے دینے کا جذبہ ہے آپ کی اوپر پریشانیاں حاوی نہیں ہو سکتی ہم جو ہے نا یہ بس اللہ سے مانگتے رہتے ہیں مطلب یعنی کہ اللہ سے اس لیے پکار رہے ہیں کہ بھئی ہماری دنیاوی یہ جو پرابلمز ہیں بلکہ حضرت کوزن ایک جملہ تو اسے تم مجھے مطلب بلکل نا میرے رونگٹے کھڑے کر دی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آج اگر انسان سے پوچھا جائے کہ اللہ اور پیسے میں سے کسی ایک کو چنو تو انسان پیسے کو چنے گا اس حد تک یہ خطرناک ہو گئی ہے بات کی یہ پورا کا پورا ایک مطلب ناؤزبیلہ ایک معبود بن گیا اور ہر طرح کے غم سے گزار کے ہر طرح کے خوف اور غم سے آزاد کر دی لیکن وہ پروسس ہے اس سے گزرنا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر پروسس کے گزارے آپ کو کوئی اچھا مقام دے دے یعنی کہ جو اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہے اس پر اچھا وقت ضرور آئے گا اور یہ جو آپ نے بات کی نا وسیم بھائی یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے الحمدللہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے تو اولیاء کون ہیں یہ بھی اللہ نے ایک اور آیت میں ایک سمین کیا کہ بے شک اللہ کے ولی تو وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا یعنی دے ریسپیکٹ اللہ سو مچ دے آف اللہ سبحانہ وتعالی سو مچ کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ کے بارے میں نیگٹیو سوچیں کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اور سب سے زیادہ جسٹ کیا اللہ سب سے زیادہ جسٹس کرنے والا نہیں ہے بہترین حاکم نہیں ہے تو دے نو وہی آپ کے علی بات کہ یقین ہے شک نہیں ہے رب کی ذات جو بھی ہو رہا ہے ہماری لائنس میں دیکھیں وہ لوگ بجائے کہ اللہ کو قصور وار ٹھہرانے کے کیونکہ آپ کو بتایا نا کہ سب سے پہلے تو یہ بلیم گیم کرنے والا اور ناہمید ہونے والا اس نے اللہ کو رائٹ دے رائٹ دن کہہ دیا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اس لئے میں اب ان کو نہیں چھوڑی تو وہ بٹر بن گیا ریونج فل بن گیا وینج فل بن گیا اور اس کا حسد بڑھتا جا رہا ہے اس کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے تو اللہ نے اس کی اگزامپل کوٹ کی کہ چونکہ وہ اپنے رب کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا تو کہ اس کا حسد بڑھتا ہے وہ بلکل ہی نا امید ہے تو یہ بات آجا کے وسیم بھائی پھر یقین کی ہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ میرا برا نہیں چاہ سکتا میں آپ کو بس ایک چھوٹے سی بات اپنی پر سل بتا کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں ابھی پچھلے چند ماہ پہلے کی بات ہے ویسے ہی کبھی کبھی آپ کو پتا ہے بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو میری وائف کے بارے میں تھوڑا پریشان تھا کسی وجہ سے تو میں کافی پریشان نظر آ رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں میں انہوں نے کہا جی جی بس آپ کی وجہ سے ظاہر ہے کچھ ہیلتھ ایشوز وغیرہ جو بھی ہے آپ کو پتایا چلتے رہتی ہیں چیزیں تو میں تھوڑا پریشان ہو گئی تو انہوں نے ایک بات کی اتنا سٹرونگ جملہ وسیم بھائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کا یہ جملہ سن گئے شی سیڈ کہ دیکھیں آپ اس لئے پریشان ہیں نا بیکوز یو لف می آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو شی سیڈ کہ آپ سے زیادہ پیار مجھ سے اللہ کر دے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر یہ کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے نا تو یہ اس میں خیر ہی ہے اللہ کی طرف سے تو اس سنٹینس نے مجھے اتنی تقویت دی وسیم بھائی کہ واقعی دیکھیں ہم اپنے چاہنے والوں سے کتنا پیار کر سکتے ہیں ایک ہاتھ تک اللہ ان فائنائنٹ ٹائمز ہم سے زیادہ جو ہے اپنی مخلوق سے پیار تو کیسے اللہ ایک بندے کو ڈسٹرائی کر سکتا ہے کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بندے کو سفر ہوتے دیکھ سکتا ہے پوسیبل ہی نہیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا ہے ابھی اخلاق میں تو ہر کوئی دوسرے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے انسانی سطح پر لیکن جب آپ اللہ کو بیچ میں لے آتے ہو تو آپ کے سارے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم سفر ہم خیال ہو جائے تو یہ جو ہے کہتے ہیں ہم سفر ہم خیال ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی مجھے اکثر جو ہے کالز آتی ہیں میں کال کنسلٹیشن لیتا ہوں اس دن ایک لڑکی کی کال آئی وہ ڈھائی سال سے اپنے والد سے بات نہیں کر رہا اور ایک ہی گھر میں رہتا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ تمہاری دعاوں کا سارا زخیرہ تمہارے والد کے پاس ہے اور پھر وہ ایک آڈیو میں سن رہا تھا تو اس مظل کہتے ہیں کہ نیک انسان کو دیکھنا بھی نیکی ہے میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر ایک دم سے نا مجھے میرا وہ ڈاٹس کنیکٹ ہوئی سارے نا خیال میرا اگر گھر میں بڑے ماں باپ ہیں اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو مسکرہ کے دیکھتے ہیں تو حج مقبول کا سواب ہے کہ کیا مطلب ویزا لگے گا نہیں لگے گا جاؤ گے نہیں جاؤ گے لیکن صرف مسکرہ کے دیکھنے سے تو بس یہی ہے نا کہ شیطان اصل میں یہ رشتوں کو خراب کرتا ہے یہ انسان کو آپس میں فساد میں ڈالتا ہے اکثر مرد کال کرتے ہیں تو بیوی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں بیویاں کال کرتے ہیں میں تو شوہر کی برائی کر رہے ہوتے ہیں میں تو ان کو آخر میں جب وہ پندرہ منٹ پوری بیس منٹ کھل کے برائی کر لیتے ہیں جب وہ چھپ ہو جاتے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ خامی سے نفرت کرنی ہے خام سے نفرت نہیں کرنی اور پھر ان کو اکثر میں یہ واقعہ بھی سناتا ہوں کہ یہ حضرت واصف علی واصف علیہ کے پاس ایک نشائی آیا تو انہوں نے اس کو ساتھ بٹھایا کچھ عرصے بعد نہ اس نشائی کا بھائی آیا اور اس نے کہا کہ اس نے نشا چھوڑ دیا آپ نے کیا نصیت کی تھی تو کہتے ہیں میں نے کوئی نصیت نہیں کی تھی میں نے صرف محبت کی تھی تو یہ جو زمینی سفر ہے اس میں اگر کوئی ایک چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے اور اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہی اگر آپ کو عطا ہو جائے اور آپ اس ریفرنس سے دیکھو اور اس محبت کی ذریعے چلو تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے ہم صرف یہ جو اپنی ذاتی نفرت نفرت ایک ایسا زہر ہے جو عمل دوسرے کا ہوتا ہے زہر آپ کی اپنے جسم میں پھیلتا ہے اور پھر بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے اور پھر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا زہر آلود کر دیتا ہے اتنا بوجھل کر دیتا ہے کہ صرف چند لوگوں کا چہرہ آپ کے سانکوں کے سامنے آجا تو آپ کا موٹ خراب ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے دل میں کوئی بندے ایسے رکھے ہوئے ہیں تو ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو فوری معاف کریں کیونکہ ہم نے بھی اللہ سے جا کے معافی مانگنی ہے تو جا کے ان کو معاف کریں اور نادان ہے یہ لوگ نادان ہیں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ انسان نادان ہے تو آپ کی دانائی اگر آپ کو نادانوں کے ساتھ گزارہ کرنا نہیں سکھا رہی تو آپ کی دانائی کس کام کی میں اکثر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ بڑا بنیں اور معاف کریں یہ چھوٹی سی زندگی ہے اور کہتے ہیں کہ کشتی میں اگر شراخ ہو جائے اور کشتی ڈوبنے لگے تو کشتی میں تمام سوار لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے تو کشتی گزر رہی ہے زندگی چلی جا رہی ہے اور گزرتی جا رہی ہے ہم سے جب کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں جو گزار چکے ہیں حقیقت میں عمر وہ ہے جو رہ گئی ہے تو جتنی رہ گئی ہے بس خیر سے گزاریں اور آپس میں سلح کریں اور بس یہی ہے کہ چھوٹی سی زندگی ہے اور گزارا کرنے اور سبر کرنے بہت زبردست بات میں وسیم بھائی کچھ کوٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ آج کا ٹاپک بھی امید ہے بیسیکلی یہ کوٹ ہے جی کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخ کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن ضرور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ how powerful a quote this is وسیم بھائی کہ no matter دیکھیں نا اللہ نے یہ درخ کا جو کوٹ ہے نا اللہ سبحانو تعالیٰ نے کلمہ طیبہ پڑھنے والا یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے سمجھ جاتا ہے اللہ کا تعروف اسے ہو جاتا ہے اللہ نے اس کی مثال دی ہے ایک درخ کیسی سورہ ابراہیم آیت نمبر مرخل چوبیس ٹو 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 ٹی سکس ہے اللہ نے کہا کہ کلمہ طیبہ کی مثال اور ظاہر ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کی بھی مثال وہ ایک درخ کیسی مانند ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اسلوحہ ثابتن وفرعوحہ فی السمہ اور اس کی شاخیں اسمان کی بلندیوں کو چھوڑیں اور پروڈیوسنگ فروٹ گیونگ اٹس فروٹ اٹھ آل ٹائم اور وہ پھل دے رہا ہے وہ درخت تو یہ اتنا ذرخیز درخت ہے یہ جو امید اور یہ جو اللہ کے تعرف کا کونسپٹ ہے یعنی یقین کریں کہ اس سے انسان وہ درخت کی مانند بن جاتا ہے جس پہ ہر وقت بہار اور جو مرضی ہو جائے اس کے پتے جھڑ جائیں اس کی شاخیں ٹوٹ جائیں لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا and that is the strong اقیدہ I believe